علماء کہتے ہیں سب سے بہترین پڑھنا خود ہے خود آدمی کو درد بھی ہے غم بھی ہے بوجھ بھی ہے گرانی بھی ہے جب خود مشکل ہو تو پھر ساتھی سے گر والوں سے بال بچوں سے جب اس سے بھی زیادہ مشکلات ہو تو پھر کہتے ہیں چلو کوئی عالم کوئی طالب کوئی نمازی پڑھ لے پڑھنے میں کمال ہے فیسے آفرین پڑھ رہے پر سوچ نہیں سکتے آپ کیسے زبردست تھا طاقت ہے قرآن شریف کی اور بعض صورتیں تو ایسی ہے کہ اللہ اکبر جیسے آپ بڑک اٹھتی ہے نا پیٹرول اور مٹی کے تیل سے اس طرح سورہ فاتحہ جب پڑھ لیا جائے تو بلکہ بڑک اٹھتی ہے اور وہ مرض جلس جاتا ہے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کے وظائف تو پخت آئے لیکن توجہ کم ہے سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے دعا میں پڑھتے ہیں استاد محترم فقی امت مفتی آدم پاکستان معدس کبیر موانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے تقریباً ہر عمل کے شروع میں سورہ فاتحہ ہو تاکہ وہ عمل گرمہ کرم ہو جائے بیداری آجاتی ہے یہ روح القرآن وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْحَمْ مِنِ الْمَثَانِي فَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ اس کو قرآن عزیم تک کہا گیا ہے پھر یہ عامال جب آدمی کے پختہ ہو تو اسے اتمنان بڑھتا ہے اور جو اپنے عامال کو پختہ کرے تو اس میں ناغہ نہ کرے ہمیں گیا ہے